السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیو اور دوستو اور عزیزو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات قرآن مجید میں بتلائی ہے کہ اس نے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے خاطر بھیجا ہے اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے تو آخری نبی جو کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے میں اس سلسلے کو انشاءاللہ شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن جو مختصر میں جاننا چاہتے ہوں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر جان جائے اور سمجھ جائے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر ترین نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے اور وہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بن طوحب ہے جن کا نسب نامہ اوپر چل کر آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے مل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے دادا حاشم کی نسبت سے حاشمی کہلاتا ہے اور وہ یعنی حاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار کیے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی حاشم میں موسم بہار میں نو ربیع الاول اور مشہور جو ہے اس کے حساب سے بارہ ربیع الاول سوموار کے دن عام الفیل میں پیدا ہوئے اور عیسوی تاریخ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بائیس اپریل بائیس اپریل پانچ سو ایک ہتر ایسوی بنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس لائیا گیا انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا ساتوے دن عقیقہ کیا ساتوے دن ہی خطنا بھی کیا اور بعد روایات کے مطابق مشہور یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے لیکن سہاد المعاد میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایسی کوئی حدیث ملتی نہیں ہے یہ مختصم ترین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تھا میرے بھائیو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے بھائیو